ہیلو فرنڈز میرا رویہ کچھ ایسا رہا ہے کہ اگر آپ میری کسی کمزوری کو لے کر مجھے گھیرنے کی کوشش کریں گے تو میں اسی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدل دوں گا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتھن کس کا ہے؟ باسکیٹ بول کے سپرسچار مانے جانے والے مائیکل جارڈن کا مائیکل جیفری جارڈن کا جن سترہ فروری 1963 کو برکلن میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام جیم سار جارڈن اور ماں کا نام ڈیلوریس جارڈن ہے ان کے پتا جیمز ایکیپمنٹ سپروائزر تھے اور مدر ایک بینکر تھی جب مائیکل چھوٹے تھے تب ہی ان کا پریوار برکلن سے ویلنگٹن آ گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ان کے ماتا پتا بہت ہی مہنتی تھے اور گھر کو ہمیشہ انشاثن میں چلاتے تھے انہوں نے مائیکل کو ہمیشہ یہ کڑی مہنت کرنے کی شکشہ دی تھی پتا نے مائیکل کو ہمیشہ بتایا کہ جیون میں انشاثن بہت ضروری ہے جیون میں آگے بڑھنے کے لیے مائیکل ہمیشہ پریتن کرتے تھے سکول میں وہ ہمیشہ باسکٹ بول کھیلا کرتے تھے ان کے اچھے کھیر کی وجہ سے انہیں کئی ساری وشوی ویدیالیوں سے سکولشف کا آفر بھی آیا مہنت و سدد پریاسوں سے وہ دنیا کے مشہور باسکٹ بول کھلاری بنے آئیے جانتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے پیرنٹس کی ٹیچنگز کو فالو کر کے ایک فیمز باسکٹ بول پلیئر بنے یہ کہانی ہے ان کے بچپن کی ان کے پتا نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا بیٹا میں تمہیں کپڑا دے رہا ہوں تم اسے ایک ڈالر میں بیچ کر مجھے دکھاؤ مائیکل پتا کی بات سن کر اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس فالتو کے کپڑے کو ایک ڈالر میں کون کھری دے گا اب بیچنا تو تھا ہی سب سے پہلے مائیکل نے اس کپڑے کو دھویا گھر پر پریس نہیں تھی تو اس نے کپڑے کے اوپر کچھ وزندار چیزیں رکھ دی اس سے وہ کپڑا سیدھا ہو گیا پھر وہ بازار گیا کپڑے کو بیچ کر اپنے پتا کے پاس پہنچا یہ دیکھ کر ان کے پتا بہت خوش ہو گئے ایک دن پھر مائیکل کو ان کے پتا نے ایک کپڑا دیا اور کہا کہ اسے دس ڈالر میں بیچ کر دکھاؤ اس بار بھی انہوں نے پتا سے کوئی بھی سوال نہیں کیا کپڑا لیا اسے دھویا اور ایک دوست سے مکی ماؤس کا سٹیکر لے کر اس کپڑے پر لگا دیا بازار میں گئے اور اسے دس ڈالر میں بیچ دیا کئی بار مائیکل نے یہ کام کر دکھایا ایک دن ان کے پتا نے پوچھا کی اتنے دنوں میں تم نے کیا سیکھا مائیکل نے کہا پتا جی جہاں اچھا ہوتی ہے وہاں جی ضرور حاصل ہوتی ہے اسی شکشہ سے مائیکل باسکٹ بول کھیل میں سب سے بڑا نام بنے مائیکل کی پتا نے اسے بتایا کی کڑی محنت ہی ہر سفلتہ کی چابی ہے مائیکل جارڈن جب ہائی سکول میں پڑھائی کر رہے تھے تو انہوں نے سکول کی باسکٹ بول ٹیم میں بھاگ لینا چاہا لیکن وہ سفل رہے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور پوری لگن سے کڑی محنت کرتے رہے انہیں ان کی محنت کا فل ملا اور اگلے سال ان کا چین سکول کی باسکٹ بول ٹیم میں ہو گیا یہ مائیکل کی کڑی محنت اور لگن کا ہی نتیجہ تھا کہ سکول ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نورتھ کیرولینا یونیورسٹی کی طرف سے انہیں ایک سکولرشپ بھی مل گئی اپنی ہائی سکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے 1981 میں نورتھ کیرولینا یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا کیرولینا یونیورسٹی کی باسکٹ بول ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے پہلے ہی سال 1982 میں انہیں ایٹلانٹک کاؤسٹ کانفرنس آف دہ یئر ٹائٹل سے نامت کیا گیا ٹیم نے ایسی سی چیمپینشپ جیتی اور مائیکل جارڈن نے ویننگ شوٹ کے روپ میں جمپ شوٹ لگاتے ہوئے نیشنل کالیجی ایٹ ایتھلیٹک ایسوسییشن کی چیمپینشپ کے لیے جوز ٹام یونیورسٹی کو ہرایا دہ سپورٹنگ نیوز نے مائیکل جارڈن کو اپنے کالیج کے دونوں سال میں کالیج پلیئر آف دہ یئر نام سے سمبانت کیا 1984 میں مائیکل جارڈن کو اپنے کالیج کی تیسرے سال کے بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا اس کے بعد انہوں نے نیشنل باسکٹ بول اسوسییشن این بی اے کو جوائن کر لیا این بی اے میں کھیلتے ہوئے 1984 میں شکاگو بولز ٹیم نے انہیں چن لیا اس سمیہ تک شکاگو بولز کو ایک ہاری ہوئی ٹیم مانا جاتا تھا لیکن مائیکل جارڈن نے خود کو ثابت کرتے ہوئے این بی اے کے 1984-85 سیزن میں کھیلتے ہوئے شکاگو بولز کو پلی آف تک لے کر گئے اس سیزن میں مائیکل نے 28.2 پوائنٹ پرتی گیم بنائے این بی اے کے اس سیزن میں ان کے پریاسوں کے لیے مائیکل کو این بی اے روکی آف دہ یئر اوارڈ ملا اور انہیں آل سچار گیم کے لیے بھی چنا گیا اس کے لیے 1984 میں مائیکل جارڈن نے یو ایس باسکٹ بول ٹیم کا نیتریتو کرتے ہوئے لاؤس انجلیس سمر اولمپکس کھیلا اور اس وش ان کی ٹیم اولمپک گولڈ میڈل ویجیتا بھی رہی این بی اے کے اگلے سیزن 1985-86 میں شکاگو بولز کی طرف سے ہی کھیلتے ہوئے ایک گیم کے دوران ان کے بائیں پیر میں چوٹ لگ گئی جس کے وجہ سے وہ سیزن کے 64 گیم نہیں کھیل پائے لیکن اس کے باوزود ان کی ٹیم پلی آف میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی اور پلی آف کھیلوں سے پہلے ہی مائیکل جارڈن بھی اپنی چوٹ سے ابرنے میں کامیاب ہو گئے اپنی چوٹ سے ابرنے کے بعد پہلے ہی پلی آف گیم میں انہوں نے اپنا پورا دمخم لگا دیا اور پہلے ہی گیم میں بوسچن سیلٹکس کے خلاف کھیلتے ہوئے 49 پوائنٹ سکور کیے جبکہ دوسرے گیم میں 64 پوائنٹ سکور کیے جو کہ انبی آف پلی آف کے اتھیاس میں کسی بھی خلاڑی دوارہ کسی بھی گیم میں کیا گیا سروس ٹریسٹ اور ریکارڈ سکور تھا حالانکہ اس سیزن 1985-86 میں مائیکل جارڈن کی ٹیم شکاگو بولز ٹروفی جیتنے میں اسفل رہی اور بوسچن سیلٹکس نے فائنل پر کبجہ کرتے ہوئے انبی آ ٹروفی جیتی انبی آ کے 1986-87 سیزن میں مائیکل جارڈن نے اپنی پوری فارم میں کھیلتے ہوئے 3000 پوائنٹ سکور کیے انبی آ کے اس سیزن میں 3000 پوائنٹ سکور کرنے والے وہ ایک ماترک ہلاڑی تھے حالانکہ ان کی ٹیم شکاگو بولز پلی آف گیم تک ہی پہنچ پائی بوسچن سیلٹکس اس بار بھی انبی آ کی وجہتہ رہی انبی آ کے 1987-88 سیزن میں مائیکل جارڈن نے اپنا بہترین پردشن جاری رکھا اور اس سیزن میں انہوں نے موسٹ ویلیوبل پلیئر اور دیفنسیب پلیئر آف دے یئر خطاب بھی حاصل کیا انبی آ کے 1988-89 اور 1989-90 سیزن میں مائیکل کے زبردست پردشن کے بوتے ٹیم فائنل تک پہنچی ان دونوں ہی سیزن میں مائیکل جارڈن نے ٹیم کا نیترتو بھی کیا مائیکل جارڈن کے ساتھ ٹیم لگاتار نئے نئے اپلپ دھیاں حاصل کر رہی تھی شکاگو بولز کے اتحاس میں ایک سمیں ایسا تھا جب اسہاری ہوئی ٹیم مانا جاتا تھا لیکن مائیکل جارڈن کے ٹیم میں شامل ہونے کے بعد لوگ ٹیم کو پسند کرنے لگے تھے اور سب سے زیادہ وہ ٹیم میں مائیکل جارڈن کے کھیل کو پسند کرتے تھے اس سمیں تک آتے آتے مائیکل جارڈن کے پرشنسکوں کی سنکھیا کافی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی مشہور ہو چکے تھے لیکن مائیکل اس چکا چون میں نہیں فسے اور ان کا شاندار کھیل جاری رہا اس کے علاوہ 1992 میں وہ اولمپک ٹیم کا حصہ بھی رہے جس نے گولڈ میڈل جیتا اس طرح وہ اب تک دو بار اولمپک گولڈ میڈل ویجیتا ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں پر کہتے ہیں نا سفلتہ اتنی آسان نہیں ہوتی یہ کئی سفلتہ کے بعد کا فل ہوتا ہے مائیکل کی لائف مشیلوں سے بھری رہی کیونکہ 1993 میں مائیکل کو گیملنگ کرتے دیکھا گیا اور انہیں باسکٹ بول سے سنیاس لینا پڑا جس سے وہ کافی ٹوٹ چکے تھے پھر ان کے پتا کی احتیاء ہوئی جس کا ریزن بھی گیملنگ کے قانون ہوئی دشمنی ہی پتا چلا ان سبھی گلتیوں سے انہوں نے سیکھ لی اور گیملنگ چھوڑ دی باسکٹ بول سے سنیاس لینے کے بعد انہوں نے شکاگو لیگ بیس بول کا کانٹریکٹ بھی سائن کیا تھا مطلب اگر باسکٹ بول نہیں تو بیس بول ہی سہی لیکن وہ رکنا نہیں چاہتے تھے انیس سو تیرانوے انیس سو چورانوے میں شکاگو بولز کا باسکٹ بول میں پرفارمنس اچھا نہیں رہا کیونکہ مائیکل اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے لیکن کچھ سمیں بعد مائیکل نے پھر سے باسکٹ بول میں انٹری کی اور انیس سو ستانوے تک شکاگو بولز کو ٹاپ لیول سے کبھی نیچے نہیں آنے دیا اور ان کی بہترین واپسی نے ہمیں یہی سکھایا کی سفلتا نہ ہی رنگ دیکھتی ہے نہ ہی روپ اور نہ ہی قد اسے ہر ویب ایکتی حاصل کر سکتا ہے جو کی اس کے لئے محنت کرتا ہے بس آپ کو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تب سفلتا آپ کے قدم چونتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے تینکیو